اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے پانس سال سے مسلسل میرے امی ابا میرے لئے رشتہ تلاش کر نہ میرا رشتہ ہو پا رہا ہے نہ نکاح اس میں سب سے بڑی گلتی میری اور تھوڑی بہت میرے پیرنس کی جب بیس بائیس سال کے عمر میں میری رشتے آنے شروع ہے تب میں نے بہت زیادہ نخرے دکھائے ادھر نہیں کرو گی ادھر نہیں کرو گی یہ نہیں چلے گا وہ نہیں چلے گا وغیرہ وغیرہ اور میرے پیرنس نے بھی تھوڑا بہت میرا سپورٹ لیتے ہوئے یہ بات رکھی کہ ایڈیوکیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد رشتہ دیکھئے اور اس شکر میں آج میں شاید لوگوں کی نظر میں اتنی بڑی ہو چکی ہو کہ اب میرا رشتہ ہونا مشکل ہو رہا ہے تو میری پیاری بہنوں جو گلتی میں نے کی ہے وہ آپ نہ کریں ایڈیوکیشن کے لیے پوری زندگی پڑیے آپ کبھی بھی اپنی ایڈیوکیشن کو ختم کر سکتے ہیں لیکن نکاح کے لیے ایک وقت ہوتا ہے ایک ایج ہوتی ہے اس وقت میں اگر آپ نے نکاح نہ کیا وہ ایج آپ کی چلی گئی پھر رشتہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں رول نہیں ہے کہ اگر آپ میریڈ ہو تو آپ کو ایڈیوکیشن نہیں ملے گا اور ندین شریعت آپ کو ایڈیوکیشن لینے سے لوگ روپتی ہے تو نکاح کر لو صحیح عمر پہ اس کے بعد آپ اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر لو ایک لڑکا نکاح کے لیے سب سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھتا ہے خوبصورتی اس کی عمر ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایک جوان خوبصورت ہمسفر ملے ایک لڑکا لڑکی میں خوبصورتی دیکھتا ہے عمر دیکھتا ہے نہ کہ اس کی ایڈیوکیشن جو کہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے میری ایڈیوکیشن کو نہیں دیکھا جا رہا ہے میری عمر کو دیکھا جا رہا ہے میرے اخلاق کو نہیں دیکھا جا رہا ہے بڑھتی عمر کے ساتھ میری ڈھلتی خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے تو میری بہنے یہ حق بات ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے خوبصورتی ڈھلتی جاتی ہے اور جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے لڑکیوں کے پاس آپشنز ختم ہوتے جاتے ہیں میں تو بولوں کہ بچتے ہی نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے نقصانات فاملیز کے تانے ریلیٹیوز کی بات ہے یہ بھی تو جلی پڑھتی ہے تو نکاح کو جلدی کریں یہ بہت ضروری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے معاشرے کے لیے ہمارے دین کے لیے ہمارے گھروں کے لیے لاسٹ میں میں یہی کہو گی ریت رواز رسموں سے پرے آؤ سنت طریقے سے نکاح کرے نکاح کو آسان کرے اور یہ سنت کو عام کرے ہمارے گھروں کے لیے